بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں جانب سے اس میچ کو جیتنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کوشش میں دونوں اپنے دعو لگا رہی ہیں اپنا اپنا زور لگا رہی ہیں حکومت بھی اور اپوزیشن بھی خاص طور پر پی ایم ایل ایل اور پاکستان تیرین کے انصاف عمران خان اور مریم نواز کی بھی تو دونوں جانب سے زور لگایا جا رہا ہے دونوں جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری جیت یقینی ہو دونوں اپنے اپنے بندے جو ہیں وہ میدانوں میں دوڑا رہے تاکہ دوسرے کے بندے توڑے جائیں کیونکہ سینٹ ایلیکشن جو ہے اس میں دوسرے کو نیچا دکھانے کا مسئلہ در پیش ہے اس وقت نور لگ کی جو بکٹیں وہ گر ہونے ہیں تیری سے گر ہونے ہیں ایک تو بکٹ ہوتی ہے وہ گرنا کہ جسے آپ پویلین بھیج دیتے ہیں آپ مخارف کا بیٹسمن آؤٹ کرتے ہیں پویلین بھیج دیتے ہیں نیا بیٹسمن آتا ہے نیا بیٹسمن جو ہے وہ زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور کم خطرناک بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک بکٹ گرنا وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو پتا ہو کہ مخارف کا جو بیٹسمن ہے وہ آپ کے خلاف کچھ نہیں کرے گا آپ کے حق بھی کرے گا تو یہ بکٹ گرنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے آپ کے لیے زیادہ فائدہ منت مخارف کے لیے زیادہ خطرناک اب چونکہ اس وقت سیاست ایسی ہی چل رہی ہے تو پھر ایسی ہی ہوگی ورنہ تو ہونا ہی چاہیے کہ سیاست میں جنگ میں جو ہو جائز ہو لیکن ہمارے ہاں یہی ہے کہ سیاست اور جنگ میں جو ہے جائز ہے تو اس وقت جو ہے ایک اور بکٹ گریہ ہے مسلم لیگ نون کی یہ بکٹ ایکچولی آج نہیں گریہ ہے یہ جو آپ کے سامنے خبر آ رہی ہے کہ محمد عرشد نون لیگ کے ایم پی اے انہوں نے عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے یہ خبر آج جاری کی گئی ہے یہ کل کی خبر ہے پنجاب گورنمنٹ سے ملاقاتیں وزیراللہ پنجاب سے ملاقاتیں نون لیگ کے ایم پی ایس کی جب ہوئی ہیں حالیہ دنوں میں تو یہ خبر روک کر حکومت پنجاب نے اپنی مرد سے جاری کی ہے میں نے کچھ معلومات جمع کی ہیں یہ معلومات میں نے جمع کی ہیں فون پر کچھ دوستوں سے جن کا تعلق ایوانوں سے ہے پنجاب کے ایوان سے بھی اور مرکس کے ایوان سے بھی تو یہاں دوستوں سے خبریں جمع کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ جو محمد عرشد کی ملاقات یہ ملاقات کل ہوئی خبرات جاری کی گئی ہے اور اس ملاقات میں محمد عرشد صاحب نے عثمان غزدار صاحب کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے اور یہ جو مکمل اعتماد کا اظہار ہے یہ جس وقت کیا گیا ہے اس وقت سینٹر الیکشن سر پر ہے اور زور لگایا جا رہا ہے سینٹر الیکشن میں بندیں توڑنے کے لیے کیونکہ ووڈ چاہیے الیکٹورل کالج جو ہے وہ ایسا ہے اب عثمان غزدار صاحب سے ایک بار پھر نشاڑ ڈاہا صاحب نے ملاقات کیے پہلے بھی کر چکے نشاڑ ڈاہا صاحب میں ساتھ جو لوگ ملاقات کرتے رہے ہیں ان کی تعداد چھ ساتھ رہی ہے اور یہ انساری صاحب ہیں اس میں شرکپوری صاحب ہیں نشاڑ ڈاہا صاحب ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھی ہیں اب اس میں جو ہے وہ محمد ارشد صاحب شامل ہو گئے ہیں چانڈیا صاحب شامل ہو گئے ہیں اس میں ابھی آنے والے دنوں میں اب آپ کو خبر دے رہوں آنے والے دنوں میں اس میں کمس کا آٹھ مزید افراد ہم دیکھیں گے کہ یہ بزدار صاحب سے ملاقات کریں گے یہ لائنڈ اپ یہ آٹھ افراد لائنڈ اپ ہیں اور یہ ملاقاتیں ہوں گی بزدار صاحب سے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا ملاقات ہوگی چیزیں تیہ پائیں گی جو کچھ بھی ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے جب مناسب سمجھا جائے گا تو خبر نکل کر آئے گی کہ وزیرالہ پنجاب سے لیگی ایم پی اے کی ملاقات ایسی ملاقاتیں صرف یہاں نہیں ہوئی ایسی ملاقاتیں مرکز میں بھی ہو رہی ہیں مرکز میں حکومت نے جن لوگوں کو جن لوگوں کے لیے تاس دیا ہوا ہے ان لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور میری معلومات کی مطابق مرکز میں کم از کم دو ملاقاتیں جو ہیں وہ اس وقت کامیاب ہو چکی ہیں تو بیرالہ یہ جو ملاقاتیں ہیں محمد عشق صاحب کی ملاقات ہو نشاڑ گاہ صاحب کی ملاقات ہو چاندیہ صاحب کی ملاقات ہو یہ ملاقاتیں ہو گئی ہیں مزید ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس کی مزید خبریں نکل کر سامنے آئیں گی آپ کو پتا جارے گا کہ کیا ہو رہا ہے بزدار صاحب کی ملاقاتیں ایک تو عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو الیکٹوریل کالیج ہے سینٹ کا پنجاب میں بتیس ارکان کا ایک ورڈ بنے گا پنجاب اسمیلی سے تو یہ جو بتیس کا گروپ ہے اس کو سٹرنٹن کرنا ہے اس لیے کرنا ہے دوسری اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان بیپلز پارڈی نے کہا کہ ہم تحریکی ادم اعتماد بے کام کریں تحریکی ادم اعتماد لائی جائے عمران خان کے خلاف مرکز میں بزدار صاحب کے خلاف پنجاب میں اور میں آپ سے بار بار ارس پر چکا ہوں کہ پاکستان تحریکی کے انصاف نے یہ پچھلی بار بھی کیا تھا نولی کے خلاف کیا تھا بلوچستان میں تو پاکستان پیپلز پارڈی جو ہے وہ اب بھی کر سکتی ہے پاکستان پیپلز پارڈی جو ہے گلاول صاحب کہہ رہے ہیں انزرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریکی ادم اعتماد لاسکتے ہیں تو بزدار صاحب کو اس لیے بھی اپنا قلعہ مضبوطی سے گاڑنا ہے بزدار صاحب اس لیے بھی ملاقات نہیں کرنے کہ بندے توڑ کے اپنی جیک میں رکھے جائیں اور پھر تحریکی ادم اعتماد سے بچا جائے یہ ان کا پرائمیری یہ ان کا گول یہ تھا لیکن اب سینٹ الیکشن بھی اس مقصد میں شامل ہو گیا اور ایک تیر سے دو شکار کیے جا رہے ہیں تو بزدار صاحب یہ شکار جائے ہیں وہ کر رہے ہیں ابھی تک انہوں نے کچھ شکار کر لیے ہیں کچھ شکار مزید کیے جائیں گے اب بات یہ ہو رہی ہے میں نے جن دوست سے معلومات حاصل کی میں نے کہا یہ آپ کون سے لالچ دے رہے ہیں کون سے مفادات کی بات کروانے ہیں وہاں پہ کیسے یہ بندے توڑ رہے ہیں انہوں نے کہا دیکھیں یہ کوششیں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں اپوزیشن کی پاس آفر کرنے کو کچھ ہوتا نہیں ہے حکومت کی پاس آفر کرنے کو کچھ ہوتا ہے حکومت حلقے میں کام کروا سکتی ہے لوگ بھی خوش رکن جو ہے نمائندہ عام کا وہ بھی خوش اگلے الیکشن میں اس کی پوزیشن بھی بہتر تو حکومت کی پاس آفر کرنے کو کافی کچھ ہوتا ہے اور یہ کھلی بات ہے اس وقت یہ کہ حصولوں کی سیاست جیسا آپ کا مخالف آپ کے خلاف کر رہا ہے آپ کو اسی طرح سے اس کو جواب دینا ہوگا تو یہ اسی جواب کی تیاری ہے یہ تیاری مرکز میں بھی ہو رہی ہے یہ پنجاب میں بھی ہو رہی ہے ابھی دعوت سلیمانی صاحب ہے پاکستان دریقہ انصاف کے جنہوں نے بزدار صاحب پر عدم اعتماد کا احسار کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے اور اتنی کرپشن ہے اتنی کرپشن ہے کہ ایسی کرپشن پہلے نہیں تھی ان سے ملاقات کی چودری پرویزلائی صاحب نے اور چودری پرویزلائی صاحب سے دعوت سلیمان صاحب کی ملاقات کی بات چودری پرویزلائی صاحب نے بیان دیا کہ چالیس سال میں تنہیں برے حال آپ نہیں دیکھیں اس کی وجہ جائے اس کی وجہ بھی بڑی دلچسک ہے پہلے تو دعوت سلیمانی صاحب پر بات کریں دعوت سلیمانی صاحب کے حوالے سے میں نے دو لوگوں سے جو پنجاب کے عوان میں بات کی ان کا یہ کہنا ہے دیکھیں دعوت سلیمانی صاحب کا ابھی ان کا بیان ہے کہ دعوت سلیمانی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ عثمان بزدار اور دعوت سلیمانی جو خاجہ شیراز ہیں ان کے نیچے دو صبح اسمیلی کی عراقین ہیں ایک عثمان بزدار ہے دعوت سلیمانی تو وہ کہتے ہیں کہ دعوت سلیمانی کے سامنے عثمان بزدار جو دعوت سلیمانی بار بار الیکٹو ہیں وہ سی ام بن گئے ہیں تو دعوت سلیمانی سے برداشت نہیں ہو رہا تو میں نے ان سے کہا ہی جو تھری ایڈیٹس میں ڈائلوگ تھا کہ اپنا دوست فیل ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے لیکن اپنا دوست فرس آ جائے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے اپنا دوست فرس آ جائے تو زیادہ دکھ ہو رہا ہے تو اس لئے یہ سیچویشن ہے اور اس کے بعد دعوت سلیمانی صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ پندرہ ارکان ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ان کا یہ دعبہ ہے اور انہوں نے یہ کہنا ہے کہ دعوت سلیمانی جو ہیں وہ ہوں گے یا ایک سے دو اور لوگ ہوں گے لیکن وہ اپوزیشن کے پاس کیوں نہیں گئے وہ وزرڑہ پنجاب سے مل لی ہے وہ ہم سے بھی بات کر رہے ہیں اس لئے کہ اپوزیشن کے پاس کچھ آفر کرنے کو ہے نہیں اور ہوتا بھی نہیں ہے اپوزیشن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اس لئے یہاں پر آ گئے ہیں اور دعوت سلیمانی صاحب بھی ان کا یہ کہنا ہے کہیں نہیں جائیں گے وہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنا کینڈیٹ لے آئیں گے یہ پوسیبل نہیں ہے اب آجائیے اس بات پر کہ چودری پرویزلائی صاحب جنہیں وہ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں وہ وکٹ کے دونوں جانب کیوں کھیل رہے ہیں چودری پرویزلائی صاحب جنہیں وہ چاہتے ہیں کہ مونیزلائی کو وزارت مل جائے مرکز میں لیکن مونیزلائی صاحب کو وزارت دینے پر امیران خان صاحب راضی نہیں ہے کامیر علی آقا صاحب سینیٹر بن جائیں گے اس بات پر دونوں جماعتوں میں مکمل اتفاق ہے ہو جائے گا یہ کام لیکن مونیزلائی صاحب جنہیں ان کو وزارت مل جائے یہ کوشش اب تک کامیاب نہیں ہوئی آپ کو یاد ہوگا مونیزلائی صاحب نے بہت ہی جلے کٹے انداز میں کیپٹل ٹاک میں بات کی تھی اور کہا تھا کہ امیران خان صاحب کو شاید ہماری شکلیں پسند نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ان سے معاہدہ کر رکھا ہے ساتھ دینے کا ووڑ دینے کا ہم اس معاہدے پر کاربند ہیں تو یہ اس معاہدے پر کاربند ہیں لیکن یہ بھی اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں الیویشن چاہتے ہیں وہ ہو نہیں رہے جو انہوں نے اپنے عزلہ میں جہاں ان کی نمائندگی ہے ان علاقوں میں انتظامی عہدوں پر اپنا اختیار مانگا تھا اس پر بڑی اتقام ہو چکا ہے باقی چیزوں پر نہیں ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب باقی چیزوں پر نہیں مان رہے ہیں اس لیے چودری پرویزلائی صاحب کی زبان میں جو کڑواہت ہے وہ پی ڈی آئی کے دعوے کے مطابق قسلی نظر آ رہی ہے دیکن چودری پرویزلائی صاحبی ان کا یہ کہنا ہے کہ انٹیکٹ ہے صورتحال ان کنٹرول ہے اور مرکز میں بھی پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون کو ٹاف ٹائم دینے جا رہی ہے سینٹ ایلیکشن کے حوالے سے اور مسلم لیگ نون کمزور پڑے گی اب اس میں ایک اور چیز دیکھنے کی ہے آپ ٹاف ٹائم دیں مرکز میں پنجاب میں مسلم لیگ نون کو ان کے بندے توڑ لیں یا نون لیگ آپ کے بندے توڑ لیں یہ سیاست تو جاری دے گی سب سے ضروری ہے عوام کو ٹاف ٹائم سے نکالنا ان کے ریلیف کے لیے کام کرنا جس پر اس وقت انفورجنیٹلی اور بلکل ٹھیک بات ہے کہ کام نہیں ہو رہا تو عوام کے ریلیف پر کام کرنا زیادہ ضروری ہے سینٹ ایلیکشن اپنی پوزیشن بچانا اس کی امپورڈنس ہوگی لیکن سب سے ضروری ہے عوام کے ریلیف کے لیے کام کرنا ورنہ پوزیشن بچانا بہت مشکل ہو جائے گا ملتے ہیں آپ سے اگر بیلوگ